اسلام علیکم پچھلے کچھ دنوں سے تحریک لبائک پاکستان اور سنی تحریک کے درمیان میں اختلافات کا آغاز ہوا اور اب یہ اختلافات تقریباً اروج پر پہنچ چکے ہیں اتنے شدید ہو چکے اتنے خطرناک ہو چکے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے کومنٹس پڑھے سوشل میڈیا پر وہ فیس بک ہو ٹریٹر ہو بالخصوص تو وہاں پر وہ ایک دوسرے کو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ بھائی تم ایجنسیوں کے ٹاؤٹ ہو تم ایجنسیوں کے لئے کام کرنا چاہتے ہو مطلب تحریک لبائک کے جو کارکن ہے وہ سنی تحریک کے کارکنان پر یہ الزام لگا رہے تھے کہ آپ لوگ صرف اور صرف ہمارا ووٹ بینک خراب کرنے آئے ہو اسی طرح سنی تحریک والے کہہ رہے تھے کہ تم لوگ ہو کون تمہیں جانتا کون ہے ابھی کل ہی پیدا ہوئے ہو اور آج آکے تم ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہو تو چلو نکلو یہاں سے تم لوگ خود ایجنسیوں کے ٹاؤٹ ہو ایک دوسرے پر بھرپور طریقے سے الزامات لگا جا رہے ہیں لیکن یہ الزامات کا سلسلہ صرف سوشل میڈیا کی حد تک نہیں کراؤنڈ پر بھی آ چکے ایک دوسرے کو وہاں پر بھی الزامات لگا جا رہے ہیں اور البتہ یہ چیز میں آپ کو واضح کر دوں کہ سنی تحریک کے عہدداران ہو یا پھر تحریک لبائک پاکستان کے عہددار ہو ان میں سے کسی نے کوئی اس طرح کا بیان جاری نہیں کیا انہوں نے کوئی خدشے کا اظہار نہیں کیا اگر مخالفت بھی ہے تو انہوں نے کسی قسم کا اظہار نہیں کیا البتہ کارکنان جو ہے وہ اس کے اندر بھرپور حصہ لے رہے ایک دوسرے کے خلاف سوشل میڈیا پر کمپین چلا رہے ہیں یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ این اے ٹو فورٹی نائن کا الیکشن آ رہا ہے زمنی الیکشن جس کو کہا جاتا ہے ایک سیٹ کے لیے یہ اختلافات ان لوگوں میں آ چکے ہیں اور مکمل طور پر یہ ٹوٹ پڑ چکی ہے ہوگا کیا اس سے فائدہ کیا ہوگا اس سے نقصان کیا ہوگا فائدہ اس سے نہ تحریک لبائک پاکستان کو ہوگا نہ سننی تحریک کو ہوگا برینڈی ووٹ اس لحقے میں زیادہ ہے بہت زیادہ ہے کچھ ووٹ لے جائیں گے سننی تحریک والے کچھ لے جائیں گے تحریک لبائک والے کچھ جماعت اسلامی کے پاس جائے گا کچھ ازاد امیدواروں کے پاس جائے گا کچھ ووٹ جو ہے وہ چلا جائے گا کچھ سیاسی جماعتوں کے پاس وہاں پر چلا جائے گا اور یہ ووڈ تقسیم ہو جائے گا ان میں سے کوئی بھی نہیں جیتنے والا جیتے گا کون فائدہ کس کو ہوگا تحریک انصاف کو یا پھر پاکستان مسلم لیگ نون کو جو دونوں یہاں کی بڑی جماعتیں کیونکہ دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں تحریک انصاف کے فیصل واؤڈا صاحب جن کی وجہ سے یہ سیٹ خالی ہوئی ہے کیونکہ وہ سینیٹر بن چکے یہ سیٹ وہ چھوڑ چکے ہیں تو ان کو یا فائدہ ہوگا یا پھر مسلم لیگ نون دونوں میں سے ایک جماعت یہاں سے جیت جائے گی پیپلز پارٹی کا کوئی خاص اتنا بڑا انفلوینس نہیں ہے اس علاقے میں ان کے ہم پاکستان آج میرے خیال سے اعلان کر دے گی کہ وہ تحریک انصاف کو سپورٹ کریں گے تحریک انصاف نے بھی ان سے رابطہ کیا ہے تحریک لبائک پاکستان سے انہوں نے ابھی کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے یا آپ کے حق میں اپنے امیدوار کو دستبردار کریں گے یا نہیں کریں گے اسی طرح پاکستان تحریک انصاف نے آج فیصلہ کیا ہے کہ وہ سنی تحریک سے بھی رابطہ کرنا جا رہے ہیں ایمکیوم پاکستان کے ساتھ رابطہ ہو چکا ہے اور جی ڈی اے کے ایک امیدوار ہے یہاں پر تو اس کے ساتھ بھی رابطہ آج ہو جائے گا تحریک انصاف کسی نے کسی طریقے سے ان سب کو بٹھا کر معاملات سیٹ کر کے یہ سیٹ نکالنے کی کوشش کرے گی یہ کوشش ہے اس سے کوئی پکی بات نہیں کہ وہ جی سکتے میں بھی اس سے اچھی سٹرٹیجی جو ہے وہ پی ایم ایلن کے مفتا اسمائل صاحب جو کہ میمن برادری سے ہیں تو وہ بھی اس معاملات کو جانتے ہیں کیونکہ اس علاقے کے اندر جو الیکشن ہونا ہے مذہب کارڈ کے اوپر ہونا ہے اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے مذہب کارڈ پاکستان مذہب کے اوپر بنایا تو اس میں ایک الیکشن کے آئے پھر تو مذہب کارڈ چلے گا اب کون اچھے طریقے سے استعمال کرتا ہے اور اس چیز کا اندازہ تحریک انصاف کو بھی ہو چکا ہے پی ایم ایلن کو بھی ہو چکا ہے کہ جناب یہ جو دو بڑی جماعتیں ہیں جو دو دڑے بن چکے ہیں اس میں سنی تحریک ہے پاکستان سنی تحریک ہے اور تحریک لبائی پاکستان ان کی آپس میں لڑائی چل رہی ہے تو ہم کیوں نے اس کا فائدہ اٹھا لے اور فائدہ وہ اٹھانے کی کوشش کر رہے اور کسی حد تک ان کو کامیابی مل بھی جائے گی اب بات کرتے ہیں سنی تحریک اور تحریک لبائی کے بیگراؤنڈ کی کراچی کے حوالے سے تو کراچی کی حد تک ہم دیکھتے ہیں تو سنی تحریک ایک پرانی تحریک ہے ایک پرانی جہدو جہد ہے سنی تحریک نے اس دور میں آواز اٹھائی یعنی میں جنرل مشرف کی طور کے بات کر رہا ہوں جب ایمرجنسی تھی ملک میں پی سیو کا قانون نافذ تھا ملک کے اندر ماشاءاللہ لگا ہوا تھا فوجی قانون تھا فوجی حکومت چل رہی تھی تو اس وقت ان لوگوں نے آواز اٹھائی سنیوں کے بریلویوں کے حقوق کے لیے اور علماء اور مساجد کے تحفظ کے لیے تو یہ اس وقت جنگ لڑ رہے تھے اپنی بہت شمار قربانیاں دی ایون کے جو ان کے چیفت ہے پارٹی کے جنرل اہل سنت شاید کہا جاتا تھا ان کو سلیم قادری صاحب جو بلال سلیم قادری صاحب کے والد بھی ہے ان کے اسیسنیشن کی گئی تھی دول دار ساتھ میں اور یہ ایک مسجد جا رہے تھے فجر کی نماز کی ادائیگی کے لیے پھر وہ الزامات بعد میں کبھی کس پر لگے کبھی کس پر لگے وہ معاملہ آج تک حل نہیں ہو سکا تو اس دور میں پھر بھی یہ لوگ خاموش نہیں ہوئے ان کے جو صاحب زادے ہیں اور سروت اجاز قادری صاحب جو تھے وہ اٹھے انہوں نے بھرپور طریقے سے یہ تحریک چلائی بعد میں پاکستان سنی تحریک بن گئی پھر سنی تحریک بن گئی تو سنی تحریک کراچی کی پرانی جماعت ہے برینویو کے تحفظ کے حوالے سے ان کی پرانی اور بڑی جتو جہد ہے اور اس چیز کو علامہ خادم حسین عزبی صاحب جب حیات تھے وہ اپنی زندگی میں اس چیز کو ایڈمٹ کرتے رہے اور وہ بڑی تعریف کرتے تھے اس چیز کی اور وہ خود جرنیل اہل سنت کہا کرتے تھے علامہ سلیم قادری صاحب کو اب انہی کے صاحب زادے ہیں بلاز سلیم قادری صاحب وہ ان کے سامنے اب یہاں پر آ چکے ہیں تحریک لبائک پاکستان نے دوہزار اٹھارہ میں یہاں پر الیکشن لڑا پہلی مرتبہ دوہزار اٹھارہ سے پہلے تحریک لبائک کا یہاں پر نام و نشان نہیں تھا علامہ خادم حسین عزبی کو بھی شاید بہت کم لوگ جانتے تھے وہاں پر کیونکہ سنی تحریک پرانی جماعت ہے علامہ خادم حسین عزبی صاحب تو امتاز قادری کے جو واقعہ ہوا اس کے بعد ہی فرنٹ فوٹ پر آئے اور مینٹری میڈیا پر آئے لوگوں نے ان کو پہچاننا شروع کیا اس سے پہلے ان کو نہیں جانتا تھا لیکن دوہزار اٹھارہ میں ان کی پرفارمنس تحریک لبائک کی بہت زبردست تھی ان کو تقریباً تئیس ہزار ووٹ اس حلقے سے پڑا تھا فائدہ کیا ہوا تئیس ہزار ووٹ یہاں سے بھی پڑ گیا لیاری میں بلالسلین قادری کو ٹکٹ دیا تھا تو وہاں پر بھی چاریس پچاس ہزار ووٹ پڑ گئے تھے لیکن وہاں پر شکور شاید پی ٹی آئی کے جید گئے تھے اسی طرح بہت سے حلقوں میں ان کو ووٹ پڑتے رہے تحریک لبائک پاکستان کو اور ان کو کل ملا کر بائیس لاکھ یا تئیس لاکھ ووٹ پڑے تھے لیکن کتنے کوئی انہوں نے ایم میں نے منتخب کروایا ہے زیرو ایم پی ایس کتنے دو وہ بھی کہا سے صرف سندھ سے اور وہ بھی سٹرٹیجی جو تھی وہ غوث بغدادی صاحب کی تھی اب غوث بغدادی جو ہے تحریک لبائک کے سندھ کے کراچی کے جو ہے وہ امیر ہے وہ ان معاملات پر نظر رکھتے اور بڑی گہری نظر رکھتے اور کریڈبل بندے ہیں بہت زبردست سیاسی طور پر وہ سارے معاملات جانتے ہیں ان کو ہر لیول سے بتا ہے میں نے کہا پر کیا لینے دوزار اٹھارہ میں جو سٹرٹیجی تھی تحریک لبائی کی اگر آپ کہتے ہیں کہ اس وقت علامہ خادم حسین نزوی صاحب کی پالیسی تھی تو نہیں سیاسی حوالے سے ان کی نہیں تھی بلکہ غوث بغدادی صاحب اس وقت وہاں پر کراچی کے اندر یہ ٹکٹس وغیرہ کا سلسلہ چلا رہے تھے اور بہت اچھے طریقے سے چلا رہے تھے اس بار بھی وہ نظر رکھے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ مفتی عابد مبارک صاحب کو ٹکٹ جائی کیا جائے گا مشکل ہے کیا بھی جا سکتا ہے اس کا فیصلہ بارال غوث بغدادی صاحب خود کریں گے سب کچھ دیکھ کر مفتی مبارک صاحب کیا کریڈبل ہے یا نہیں تو میں نے ان کے بارے میں پہلے میں ان کو دیکھا بھی ہے سنا بھی ہیں ان کے کافی پروگرامز دیکھے ہیں یہ ان کے نیوز پر آتے رہے بول نیوز پر ایک دو ڈاکومنٹریز دیکھی پروگرامز دیکھے ان کے مجھے نہیں بتاتا کہ یہ وہی شخصیت ہے بہت علمی لا جواب زبردست کریڈبل انسان ہے کوئی شک ہی نہیں ہے اس چیز میں اگر ان کو ٹکٹ دیا جاتا ہے تو اس میں میرے خیال سے ان کے جتنے بھی تحریک لبائی کے کارکون ہیں وہ خوش ہوں گے اگر نہیں دیا جاتا کسی اور آلٹرنیٹ کو لائے جاتا ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی فیکٹ ریزن ہوگا لیکن اس وقت ٹکٹس کا فیصلہ اس لیے نہیں کیا جا رہا کیونکہ معاملہ چل رہے تحریک انصاف کے ساتھ چل رہے اور وہ میرا جہاں تک انتازہ ہے کہ ان کے معاملہ تیہ ہو جائیں گے تحریک انصاف کے ساتھ سیاسی طور پر کہ ہم یہاں اس جگہ کے حد تک آپ کو سپورٹ کریں گے اگر سپورٹ نہیں کرتے لیٹ سپورٹس یہ تحریک انصاف کو ادھر تو سنی ووٹ جو برنگی ووٹ ہیں وہ سارا ڈیوائیڈ ہو چکا ہے جماعت اسلامی اپنے ووٹ لے کے جائیں گے چار پانچ ہزار ووٹ تحریک لبائی کو پندرہ سولہ ہزار ووٹ پڑھ جائیں گے کیونکہ زندی الیکشن میں کم ووٹ پڑھتے ہیں اسی طرح یہ سنی تحریک کو پڑھ جائیں گے دس ہزار ووٹ یہ تئیس چوبیس ہزار یا پچیس ہزار ووٹ تو آپ نے یہاں پہ لے گئے نہ یہ ہار میں آئیں گے نہ یہ جیت میں آئیں گے ان کا کوئی فائدہ نہ ہوگا یہ ووٹ پریشر گروپ کے ذریعے یا الگ کرنے والا جو گروپ ہوتا ہے جو ووٹ توڑ گروپ جو اس کو کہتے ہیں ہم اس کے طور پر یہ یوز ہو جائیں گے مقابلہ آ جائے گا وہی تحریک انصاف پی ایم ایلن کے درمیان میں دونوں میں سے کوئی ایک جماعت جی جائے گی اگر یہ الگ ہو کر لڑتے ہیں اور اگر یہ دستبردار ہو جاتے ہیں تحریک انصاف کے حق میں یا پی ایم ایلن کے حق میں تو وہ جماعت اب اگر پی ایم ایلن کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ تحریک انصاف کے کے پی میں گورنمنٹ ہے وفاق میں گورنمنٹ ہے کراچی کے اندر وہ اپوزیشن کے طور پر ہے سندھ میں پنجاب میں ان کی گورنمنٹ ہے بلوچستان میں باپ کے ساتھ اتحادی حقومت ہے تو اس سے تحریک لبائی کو فائدہ ہو سکتا ہے مطلب جو کیسز معاملات چل رہے ہیں ان کے پر پابندیاں ہیں کچھ وہ والے معاملات ان کے میرے خیال سے میرے اندازے کے مطابق ان کو یہاں پر ریلیز مل جائے گا اس ساری گیم کے اندر یہ چیز میں نے دیکھی ہے کہ اختلاف سامنے آیا ہے مذہبی جماعتوں کے اندر یہ چیز میں نے نوٹ کیا ہے کہ یہ کلیم کرتے کہ صرف ہم باقی کچھ نہیں ایون کے کچھ لوگوں نے مجھے اچھا نہیں لگا ہو میں بات کروں گا اشارہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک جماعتی یا تحریک لبائی یا سنی تحریکی ان دو کے درمیان میں جگڑا ہے دوسرے پر کوئی رہتے ہیں کہ یہ گستاخ بھی ہے اور یہ خدار بھی ہے مطلب کہ اس حد تک بات پہنچ چکی ہے یہ چیزیں یہ تقبر یہ غرور اور یہ دعوے اور یہ کلیمز جو ہے یہ تحریکوں کو کمزور بھی کرتے اور تحریکیں توڑ دیتی ہیں برقائدہ طور پر یہ مطلب صرف مذہبی جماعتوں کے حد تک نہیں سیاسی جماعتوں میں جب یہ ایلیمنٹس آئے تو بڑی بڑی سیاسی جماعتیں ناقام ہو گئی تو اگر اس چیز کو ریموف کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اگر طریقے سے چلا جائے پلاننگ کر کے چلا جائے اور مانا جائے سنا جائے کراچی کی حد تک سنی تحریک کو بھی سنا جائے غوث بغدادی کو بھی سنا جائے مل بیٹھ کر فیصلہ کیا جائے تو اس میں ان کی کامیابی ہے البتہ اس کے علاوہ یہ پریشر گروپ کے طور پر یوز ہوں گے ووڈ توڑ گروپ ہوگا اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا جس طرح 2018 کے الیکشن آپ دیکھ لیں 22 لاکھ ووڈ تیری کے لبائی کو پڑا امیدوار دو وہ بھی سبائی سمبلی سندھ میں وہ بھی اپوزیشن میں اور جب تقریر شروع ہوتے سارے باہر نکل جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا ریپریزنٹ کرنا ہے تو یہ سارے معاملات آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں باقی الیکشن قریب آتے جائیں گے جو بھی معاملات تے پائیں گے میں نظر رکھوں گے اس کے اوپر جو خبر آئی گی انشاءاللہ آپ کو خبر ضرور دیں گے آپ اپنی رائے ضرور دے سکتے ہیں میری رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ حرف آخر نہیں ہے اور شکریہ اللہ حافظ